ناظرین اسلام علیکم آج انتیس جولائی اور پیر کا دن ہے میں ہوں آپ کا محضوان شکیل ناج سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اہم خبر پیش کر رہے ہیں ناظرین قانونی حکومتی قانونی ٹیم اور فوجی جو حکام ہیں ان کی قانونی ٹیم انہوں نے باہمی مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ نو مائے کے واقعات کور کمانڈر کے گھروں پر حملے جی ایس کو پر حملہ اور جی ایس کو کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کی کال دینے کے اطراف ان سارے معاملات پر عمران خان سے فوجی ٹیم اب تفتیش کرے گی عمران خان کو فوجی ٹیم کے حوالے کر دیا جائے گا تاکہ ان سے ان سارے معاملات میں تفتیش کی جا سکے بیس سے زیادہ پی ٹی آئی کارکنوں رہنموں نے اطرافی بیان دیا ہے کہ عمران خان نے نو مائے کے واقعات کی جو پوری منصوبہ بندی کی تھی اور آٹھ مائے کو تمام رہنموں کو ہدایت انہوں نے دے دی کہ کس رہنموں کو کیا کرنا ہے کس کو کہاں گامہ کرنا ہے کسی کو کیا کردار ادا کرنے یہ سب کو دے دیا تو اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ عمران خان کو فوجی تفتیشی ٹیم کے حوالے کیا جا گا جو ان سے تفتیش کرے گی عمران خان پچھلے ہفتے اس بات کا اطراف کر چکے ہیں کہ انہوں نے جی ایس کیو کے سامنے احتجاجی مظہرے کی کال دی تھی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پورا میں احتجاج کیا لیکن جو ہے وہ جو پی ٹی آ کے کارکن تھے انہوں نے جا کر ہنگا مارائے کی اور انہوں نے نقصان دیا تو لہٰذا اس میں میرا قصور نہیں ہے یہ یہ عمران خان کی بات ویسے لگو ہو ہے اس کی اس کی کوئی احمیت نہیں ہے کیونکہ جب وہ احتجاج کی کال دے رہے ہیں تو اس کے جو نتائج نکلتے ہیں اس کے ذمہ دار بھی عمران خان خود ہے اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں ہو سکتا عمران خان اس سارے کھیل میں مکمل طور پر ایک منصوبہ منصوبہ ساز ہیں اور اس زمین میں پاک فوج نے تین مرتبہ واضح طور پر اپنا موقف پیش کیا ہے اور جب اور عمران خان پر واضح کیا کہ جب تک نو مئے کے واقعات کے حوالے سے بازابتہ طور پر معافی نہیں مانگی جاتی اس وقت تک عمران خان ہو یا پی ٹی آ ہو کسی سے کسی سطح پر کوئی بات نہیں ہوگی عمران خان نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کی ہے کہ وہ جو ہے وہ اسی طرح ڈھکے چھپے الفاظ میں یا اس میں کوئی لفظوں کی جادوگری کریں یا اس طرح کے آگے پیچھے کریں وہ معافی مانگنے کے لئے تیار ہیں لیکن جو فوجی کے عادت ہے ان کا دو ٹوک انداز میں موقف ہے کہ عمران خان اگر معافی مانگتے ہیں تو اس کے لئے یہی کہنا کافی ہے یہی ان کو کہنا ہوگا کہ نو مائے کے واقعات واقعات میں پی ٹی آئی ملوث ہے اور پی ٹی آئی جو نقصان ہوا ہے اس پر معافی مانگتے ہیں ان الفاظ سے زیادہ پی ٹی آئی کی کوئی بھی معافی قابل قبول نہیں ہے لہذا جو ہے عمران خان جو معافی مانگنے کے لئے تیار ہو گئے تھے اور اس میں وہ الفاظ یہ کرنا کہ جی میں کچھ نہیں میں نے کچھ نہیں کیا لیکن ملک کے مفاد میں میں جو ہے وہ معذرت کرتا ہوں تو اسی طرح الفاظ کو فوجی قیادت نے مسترد کر دیا واضح کیا ہے کہ بلکل ان کے بیس سے زیادہ ارکان نے وعدہ معاف گواہ بھی بنے تحریری بیان بھی دیا اس کا ثبوت بھی دیا ہے لہذا عمران خان کو واضح طور پر کہنا پڑے گا کہ جی نو مائے کے واقعات میں ہم ملوث تھے اور ہم اس پر معافی مانگنا چاہتے ہیں یا معافی مانگ رہے ہیں تو لہذا یہ معاملہ رک گیا ہے اور عمران خان کو باقع دیا یہ پیغام دے دیا گیا کہ اس طرح کی لفظی جادوگری سے فوجی قیادت کو رام نہیں کیا جا سکتا اور پھر اس کے بعد اب اس بات کے امکان بڑھ گیا ہے کہ عمران خان کو فوج کی تفتیشی ٹیم کے حوالے کر دیا جا گا جو ان سے کور کمانڈر کے گھروں پر حملے جی ایچ کو پر حملہ اس کے بعد جی ایچ کو کے سامنے اعتجاجی مظاہرہ کرنا یہ سارے معاملات کی ان سے تفتیش کی جائے گے اور اس کے بعد ان کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہی کیا جائے گا اور عمران خان نے ساری صورتحال سے باخبر ہیں اور وہ ساری صورتحال سے ان کو ان کے نتائج کا بھی اس کو پتا ہے لہذا وہ اب اس سارے پوری صورتحال میں مکمل فس گئے ہیں اور اس کے پاس نکلنے کا بظاہر کوئی راستہ نظر نہیں آرہا اس لئے عمران خان جو ہے وہ اب ان کا کوئی ایک موقف نہیں آرہا اور فیلال وہ ایک ڈپریشن کا بھی شکار ہے دباؤ کا بھی شکار ہیں کیونکہ انہیں وعدے نظر آ رہے کہ جب ان کے سامنے وعدہ معاف گواہ ہوں گیا اور ان کے سامنے گواہ ہی دیں گے تو اس کے بعد پھر انہیں سزا سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا اور ایک مطلب سزا ہو جائے تو اس کے بعد پھر ان کا سیاسی کیریئر دعاو پہ لگ جائے گا اور تقریباً اگر یہ سزائیں اعلیٰ عدالتوں نے بھی بحال رکھی تو پھر اس کا کیریئر مکمل طور پر ختم ہو جائے گا نظریات ہیں ہم آپ سے اپنا پھر گزارش کرتے ہیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کمنٹ چینل کو سبسکر رکھنا لے تاکہ سب سے پہلے آپ پھر ملسکے شکریہ